ابھی آپ کو بتائیں کہ عدم اعتماد پر مشاورت ہو رہی ہے اب عمران خان کو گھبرانے کی ضرورت ہے سکہا گیا ہے شاہد خاکان عباسی کا سابق وزیراعظم نے مزید کہا کہ حکومت کے کرپشن کے کیسز کی انتہا نہیں اور ایک دن حساب دینا پڑے گا شاہد خاکان عباسی نے مزید کہا کہ حکومت کے غیر قانونی مشیر احتساب کو اپنے اساسوں کا جواب دینا ہوگا کہا صدر ایک آئینی اہدہ ہے صدر کا اہدہ ریاست کا اہدہ ہوتا ہے نون لیگی رہنما شاہد خاکان عباسی کا مزید کہنا تھا کوئی بھی آرڈیننس آتا ہے اور صدر اس پر دستخط کر دیتے ہیں میڈیا اور عوام کی آواز دوبانے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے کہا معلوم نہیں پیکا آرڈیننس کی کیا ضرورت تھی نون لیگی رہنما شاہد خاکان عباسی کا مزید کہنا ہے ملک میں مہگائی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے بھائی آ پھر دو ہے مچے بھائی اس پر بات کرنے کے لئے نمائندہ کیپٹل ٹی وی امرین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی امرین علی مزید تفصیلات کیا ہیں آگاہ کیجئے گا دیکھو جی ریفرنس پر سمار پیسز آپ عدالت کے جج آزم خان نے کی ہے اور اس سمار نے وفا کر دیا گیا ہے اس سے قبل نیب پروسکیوٹر نے عدالت میں بتایا کہ نیب گواہ راستے میں ہے تھوڑی ہی دے تک پہنچیں گے ساوید وزیراعظم شاید خاکان عباسی کو حاضر لگا کر جانے کی اجازت دیں جس کے بعد عدالت نے شاید خاکان عباسی کو حاضر لگا کر جانے کی اجازت دیں وقت کے بعد ملزم شیخ عمران الحقی وکیل قاسم عباسی نیب گواہ پر جراب کریں گے جبکہ اس سے قبل شاید خاکان عباسی نے میڈیا سے بات بھی کی جس میں انہوں نے بتایا کہ چیئرمنٹ نے بتا دے کہ آپ نے اس ملک میں کتنے سیاستدانوں کو پکڑا ہے اور اس کی وضاحت بھی کریں ان عدالتوں میں کیمرے لگائیں اور عوام کو دکھائیں کیونکہ نہ چیئرمنٹ نیب تھکتا ہے نہ وزراء نہ عمران خان تھکتے ہیں اس حکومت کی کرپشن کے کیسز کی انتہا نہیں اور ایک دن ضرور اس کا حساب بھی دینا پڑے گا اس ملک کے غیر قانونی اور غیر آئینی وزیر اعتصاب کو اپنے احساسوں کا جواب دینا ہوگا جی جی امرین علی آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں بہت شکریہ آپ کا